اسلام علیکم دوستو بھئیو کیا حال چالے امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیر خرید سے ہوں گے تو جناب آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کا اوبر کا اکاؤنٹ کہ آپ اس کی سیفٹی کیسے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو کیسا سیو رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو جو ہائیکر ہے اس سے آپ اس کو کیسے بچا سکتے ہیں تو اس کے مطلق آج میں آپ کو اکسپلین کروں گا تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہے جو بھی نئے ویڈیو ہے اس کی نوٹلکیشن آپ کو جلدہ جلدہ مل سکے تو جناب آئیے ہم ابھی بات کرتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کا اوبر اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو ہی اس کا حیاء رکھنا ہے آپ کو ہی اس کا پاس وارڈ ہے اس کو سیو کر کے رکھنا ہے کسی کو شیئر نہیں کرنے کا اس کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوبر کا جو پاس وارڈ ہے اوبر کے آئی ڈی ہے کسی کو نہیں دینی آپ کی اپنی آئی ڈی ہے اور آپ کا اپنا پاس وارڈ ہے یہ کسی سے کے ساتھ شیئر نہیں کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو پاس وارڈ ہے آپ پاس وارڈ ایسا اس کا رکھیں کہ کسی کو معلوم نہ پڑے اور کسی کوئی اس کا ٹرائی کر کے بھی اس کو اوپن نہ کر سکے تو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دنوں سے ہائکر ڈرائیورز کی آئی ڈی کو ہائک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک دو کی آئی ڈی ہائک بھی کی ہے انہوں نے اور پیسے بھی ڈرا کر رہے ہیں میں آپ کو پوری سٹوری بتاتا ہوں تو بات یہ ہے کہ جو اوبر ہائکر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس آپ کی ای میل آئی ڈی یا فون نمبر وہ لے سکتا ہے آپ کسی سے بھی لے سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ایک بوکنگ ریسیو کی اور اس نے اسی وقت آپ کو ٹیکسٹ کیا کہ آپ مجھے اپنا موبائل نمبر سنڈ کرو تو یہ کہ آپ اس کو موبائل نمبر سنڈ نہیں کرنا اس کو یہ کہیں کہ آپ اپلیکیشن سے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور اپلیکیشن سے ہی فون کی کال کی وہ سولت مئیہ ہے وہاں پر وہاں سے ہی کال کر سکتے ہو آپ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو میں اپنا نمبر دوں آپ کو نمبر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چاہے کوئی کسٹمر ہے چاہے کوئی فیک بوکنگ ڈالا ہوا ہے کسی نے بھی تو آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ ٹیکس بھی کر سکتے ہیں اپلیکیشن سے اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں آپ کال کر لیں تو اگر کوئی بولے کہ نہیں میں آپ کے نمبر کے اوپر کوئی لوکیشن شیئر کروں گا تو بولو نہیں آپ اپنی جو لوکیشن ہے اپ ڈیٹ کرو آپ اس اوبر ایڈی میں اپنی لوکیشن اپ ڈیٹ کر دو یا پھر پھر بھی کچھ زیادہ مسئلہ ہو تو وہ نمبر اس کو نہیں دیں جو آپ نے اوبر کے اکانٹ کے لیے دیا ہوا ہے وہ نمبر نہیں دیں بلکہ آپ کوئی دوسرا نمبر آپ کے پاس فالتو ہے یا کم یوز کرتے ہیں تو آپ وہ نمبر اس کو آپ دے سکتے ہیں تو دراصل وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ای میل کریں گے آپ کو کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو میسج کر سکتے ہیں کہ آپ کی کنسلیشن زیادہ ہے آپ کی ایکسپٹنس یہ ہے اور آپ کی جو ریٹنگ ہے وہ لوگ ہو گئی ہے اور ہم آپ کو ایک لنک دیتے ہیں اس میں اپنا اکانٹ اوپن کرو تو جوں ہی آپ اپنا اکانٹ اس میں اوپن کریں گے تو وہ اکانٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا ضیا ہو جائے گا اور اس کے پاس پورا سسٹم وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا تو آپ سے یعنی کہ آپ کے موبائل میں وہ اوپن نہیں کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ سے وہ بلاک ہو جائے گا ایسا کچھ سسٹم میں ان کے پاس تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی پیسے کمائے ہوئے ہیں آپ کے اکانٹ میں جو ویکلی کمائے ہوئے ہیں وہ آپ کے اکانٹ سے بھی ڈرا کرالیں گے اور اس کے بعد آپ کے اکانٹ میں فیک بکنگ ڈال کے جو بھی امونٹ بنے گی وہ اس کو وہ بھی ڈرا کرالیں گے ٹھیک ہے جو ہی ان کے پاس آپ کا اکانٹ چلا گیا تو وہ بار بار کیا کریں گے اس میں فیک بکنگ ڈال کے جو بھی پیسہ بنے گا تو وہ اس تیم آپ جو ہی وہ جتنا بھی پیسہ بنے گا آپ کے ایکونڈ سے وہ بھی ڈراغ کرا لیں گے جب تک آپ اوبر کے آفس میں جا کے اس کو سٹاپ کرائیں گے یا پھر اپنا پاسورڈ نیا ڈالیں گے تو اتنی دیر تک وہ اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے آپ کے وہ پیسے جو ہے نا وہ نکالاتے رہیں گے تو یہ ہے کہ کوئی بھی اگر لنک ہو یعنی کہ اوبر اگر آپ کو کوئی میسج کرے گا کچھ بھی اپڈیٹ ہوگی تو آپ کو اپنی اپلیکیشن میں ہی آپ کو اس کی کر دے گی کہ آپ کا ریٹنگ لو ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے یا پھر اپنی یہ اپڈیٹ کرو یہ جو آپ کے ڈاکمنٹ سے یہ شیئر کرو اس کے علاوہ جو اوبر ہے وہ آپ کو اکونٹ کے بارے میں یا یہ وہ کچھ میل کچھ میسج کچھ نہیں کرے گا تو اس کے علاوہ ہیکر یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کو یہ بھی میل کر سکتا ہے یا ٹیکسٹ کر سکتا ہے کہ آپ کا کچھ پرائز ہے کچھ اوارڈ ہے کچھ یہ ہے وہ ہے اور اپنا اپنی آئی ڈی اور پاسوارڈ اس میں لنک میں اوپن کریں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھی اگر آپ کو کچھ بھی اوارڈ دینا ہوا اوبر نے تو آپ کو اسی آئی ڈی میں آپ کے اپلیکیشن میں ہی آپ کو وہ منشن کر دیں گے آپ کے فوٹو کے ساتھ یہ اور وہ جیسے ہی آپ کا کچھ بھی ہوا تو وہ اپنی اپلیکیشن میں ہی منشن ہو جائے گا آپ کے سیم کے اوپر یا آپ کو میل یا کچھ ایسا وہ بھی کریں بھی گے تو وہ اپنی آئی ڈی سے کریں گے اوبر ڈاٹ کام سے دوسرا اوبر ہائیکر ہے وہ کسی اپنی آئی ڈی سے اپنے نام سے یا کسی بھی سسٹم سے آپ کو میسج کرے گا وہ اوبر کی طرف سے نہیں ہوگا تو آپ کو یہ بس میں بتانا چاہتا تھا کہ آپ اس سے دور رہیں کسی کو اپنا پاسورنے دیں اور کوئی بھی آپ کو لنک شیئر کرتا ہے تو اس میں آئی ڈی اپنا لاغ ان نہیں کریں تو دراصل کیا ہوا تھا کہ کچھ دن پہلے ہمارے ایک عزیزی تھے ان کا اوبر اکاؤنٹ ایک ہو گیا تھا کیونکہ وہ تھس دے تھا تو ان کام تھوڑا زیادہ تھا تو بار بار کنسلیشن زیادہ تھی ان کی تو اس نے ہائیکر نے یہ کیا کہ ان کو میسج کیا کہ آپ کی کنسلیشن زیادہ ہے آج تو آپ اس کو لاغ ان کرو اور نہیں تو آپ کا اوبر اکاؤنٹ باند ہو جائے گا تو جلدی میں انہوں نے ایسا کیا کہ اوبر آئی ڈی ڈال کے جو ہی انہوں کو میسج اوپن کیا اوپن اس کے پاس لنک اوپن کیا تو اس کے پاس اوبر کا کچھ وہ جو پیئی تھا اوپن ہو گیا اوپر اوبر لکھا ہوا اور نیچے آئی ڈی اور پھر پاسوارڈ جیسے انہوں نے اوبر آئی ڈی ڈالی اور پاسوارڈ ڈالا تو انہوں نے اس کے بعد جو اوبر اکاؤنٹ تھا وہ اپنے اپلیکیشن تھی وہ ان کی ہیک ہو گئی اوبر بلاک ہو گیا اور وہ اس آئی ڈی پر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ہیکر نے کیا کیا کہ اس میں کچھ امونٹ تھی جو انہوں نے کمائی ہوئی تھی یعنی کہ پانچ چھ دنوں میں تو وہ جو بھی تھے تقریباً دوزار درہم تھے اس میں اکاؤنٹ میں تو وہ اس نے ویڈرا کر آ لیے اور اس نے کیا کیا کہ فیک بوکنگ بھی ڈالتا رہا ہے اسی آئی ڈی میں تو جو بھی امونٹ بنتی رہی ہے تو تقریباً دوزار کی اور بوکنگ ڈال کے اس نے دوزار اور بھی اس سے جو ہے نا وہ ویڈرا کر آ لیا اور جس کی آئی ڈی تھی دوزار جو بنایا ہوا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا اور جو دوزار اس نے نیکس بوکنگ ڈال کے کیا وہ بھی اس اکاؤنٹ سے مائنس ہو گیا تو کیا ہو گیا کہ وہ ٹوٹل ان کا لاس ہو گیا چارزار درہ تو جناب آج میری یہ جو ویڈیو تھی یہی تھی کہ آپ اگر نئے اوبر میں ہیں یا پرونے ہیں یا پھر نئے ہونے والے ہیں تو آپ اس بات کا خیار رکھیں کہ آپ کسی کو آئی ڈی نے دینی ہے اور اپلیکیشن جو اوبر کی اپلیکیشن ہے وہاں پر یہ آئی ڈی اور پاسوار ڈالنا ہے دوسرا اور کہیں بھی اس کو یوز نہیں کرنا ہے اور اس کو سنبھال کر رکھنا ہے سیو رکھنا ہے کسی کو شو نہیں کرنا ہے اور پس یہی جناب یہی کچھ آج کی اپ ڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں تو دعویوں میں یاد رکھئے گا اور آخر میں پھر آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر نئے ہیں اس میری چینل کے اوپر تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دعا دیں تو جو بھی میری مجھے اپ ڈیٹ ملی میں آپ تک پنچھونے جلدہ جلد بن جانے کی کوشش کروں گا تو آخر میں اسلام علیکم دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ میں یا پھر کوئی اچھی سی جگہ دبئی میں ہوگی وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو اوکے تب تک بائی بائی ٹا 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 ٹ